موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوس نائٹ میں خوش آمدے در میں ہوں آپ کا میرے اسپان نچام علی خان ناظرین آج کے پروگرام میں صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے اور وہ بات ہے کرکٹ کی میرے شہر کا ہر بچہ ہر جوان ہر بڑا ایک ہی بات سوچ رہا ہے ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے کہ کل کا جو سیمی فائنل ہونے والا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑے طویل عرصے کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے میری ہوش میں تو شاید ایک دفعہ پہلے نائنٹی ایٹی سیون میں غالباً دونوں ٹیمیں آپس میں ٹکرانے لگیں تھی لیکن اس وقت بھی دونوں ٹیمیں تھی پاکستان اور انڈیا کی متوقع تھا لیکن وہ ہار گئی دونوں ٹیمیں اب جو میچ ہونے جا رہا ہے مجھے تو ایک شخص نے یہ کہا کہ یہ صرف میچ نہیں ہے بلکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان لگتا ہے کوئی سروائیول کی جنگ ہے اور ایک میچ جو ہے کرکٹ کا میچ وہ جنگ کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے میچ پر تو ہم بعد میں بات کریں گے آج ہی کے پروگرام میں دیکھیں گے کہ کون جیت سکتا ہے کون نہیں جیت سکتا لیکن ایک اور بہت اہم بات آج ہمارے شہر میں میچ تو ہو رہا ہے محالی میں لیکن آج ہمارے شہر کے بہت سارے مقامات سینکڑوں کی تداد میں کہا جا سکتا ہے جہاں پر جوہا کھیلا جا رہا ہے جہاں پر سٹے باسی ہو رہی ہے یہ سٹے باسی کیا ہے میچ پر جوہا کس طرح لگ رہا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پولیس کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے اور جوہا گھر گھر کیسے پہنچا ہوا ہے اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ساہی صاحب جو کہ کرائم سل کے انچارج ہیں سوٹی فول ٹو کے بہت بہت شکریہ ساہی صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لئے اور یہی پر میرے ساتھ موجود ہیں جناب زینو الابدین جو کہ ہمارے سینئر کورسپورٹنٹ ہیں کرائم کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں جی اس میں ہم نے آج بڑی تحقیق کی شہر کے جو مختلف بک میکرز ہیں گیمبلنگ کے ایکسپیٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے پڑا مصروف اس وقت ٹائم چل رہا ہے وہ سارا ان کا بزنس کا ٹائم ہے سری لنکا اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو میچ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہر گین پر جو یہ کی مختلف اقسام ہے یہاں پر ساہی صاحب بیٹھے میں وہ ایکسپلین کریں گے اس کو لیکن اس وقت بڑے مصروف ہے ہم نے ان سے کہا جی تیلی فون لائن پر آئیے ہمیں بتائیے کہ یہ ہو کے رہا ہے کر کے رہے ہیں اور انہوں نے ہم سے وعدے بھی کیے وہ بھی ہم لائن پر لیں گے لیکن ساہی صاحب ساہی صاحب جواہ ہو رہا ہے جی شہر میں بلکل ہو رہا ہے اور ابھی سے ابھی سے نہیں صبح سے جو ہے وہ دیکھیں آج میچ جو ہے ایک سیمی فائنل چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کے میچ پر بیٹھ شروع ہو چکی ہے یہاں تک ہے کہ شویب اختر میچ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا کل ٹاس کل ہونا ہے ابھی سے ریٹ جو ہے لگا ہے کرکٹر جو ہیں مختلف کامران زیادہ سکور کرے گا حفیظ کرے گا اس دفعہ فریدی وکٹیں لے گا یا وہ بیٹنگ میں اچھا چلے گا رزاق جو ہے وہ پہلے اوپن کرنے آئے گا بالنگ اگر پاکستان کو کرنی ہے تو رزاق اوپن کرنے آئے گا یا شویب آئے گا یہ ساری چیزوں پر آپ یہ دیکھیں ان پر جوہ لگ رہا ہے یعنی کہ میں تو بڑے ایک سیمپل سی چیز سمجھتا تھا میں یہ ذہن سمجھتا تھا کہ جوہ اس چیز پر لگے گا پاکستان جیت جائے گا یا انڈیا جیت جائے گا اس چیز پر لوگ جوہ لگا لیتے ہوں گے شرطیں لگا لیتے ہوں گے لیکن سائی صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ تو مختلف ہر چیز پر جوہ اس وقت جو ہے چھوٹے ایک ایک گیند پر جوہ ہو رہا ہے یہ پرانی بات ہو چکی ہے کہ صرف ہار یا جیت پر جوہ لگتا تھا لیکن اب اس کے جوہ کی زبان میں اس کو فینسی کہا جاتا ہے ہر آور کے آخر میں کتنا سکور ہوگا آخر سکور ٹوٹل ٹیم کے ٹوٹل سکور کا آخری ڈیجٹ کے آئے گا اس تک پر جوہ لگتا ہے جس طرح پاکستانی پلیئرز پر جوہ لگ رہا ہے کہ یہ فلانا پلیئرز زیادہ سکور کرے گا اسی طرح انڈین پلیئرز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹینڈو لکر اور سواج جوہ ہیں وہ انڈیا کی طرح سے زیادہ سکور کریں گے زہیر خان اور اشوین جوہ ہیں وہ زیادہ وقتے حاصل کریں گے جبکہ پاکستان کی جانب سے جو ہے اچھا ریٹ بھی میں جانا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی یہاں پر موجود ہیں میں یہاں پر کالز انانس کر دوں کہ آپ کو سکرین پر یہ بھی نمبر نظر آ رہے ہیں ہماری ٹیلی فون لائنز بھی اوپن ہوں گی آپ کے بس کیا انفرمیشن ہے ہمارا سے شیئر کیجئے کرکٹ میچ ہمارا جو ہے ورلڈ کپ تو محالی میں ہو رہا ہے لیکن یہاں پر جوہ کس طرح کھیلا جا رہا ہے اس پر آپ بات کر سکتے ہیں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اس پر ریٹ کیا چال رہا ہے جی اس وقت جی نجم میری تین جو بڑے بکی ہیں ان سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ اکسٹھ پینسٹھ جو ہے آج کا ریٹ ہے پاکستان انڈیا کا آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ انڈیا کی جیت پہ ایک ہزار رپیہ لگائیں گے تو آپ کو چھے سو دس رپے ملیں گے اور اگر پاکستان کی جیت پہ چھے سو چاس رپے لگائیں گے تو آپ کو ایک ہزار رپیہ ملے گا اگر پاکستان جیتے گا مختلف جو چھوٹے بکی ہیں ان کا ریٹ بکی ہے جو اس وقت ٹیکنیکل لینگویج میں ذرا سمجھا دیجئے گا بکی ہے جو ہیں اس طرح جو یہ جو ریٹ لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ انڈیا فیوریٹ ہے انڈیا جیت سکتا ہے لہذا پاکستان پر جو لگائے گا وہ رسک لے گا اور اگر رسک لے گا اور وہ زیادہ پیسے کمائے گا لیکن یہ تو سب جتنے بھی بکی ہیں انہوں نے انڈیا کو ہی فیوریٹ ڈیکلیئر کیا ہے لیکن پھر وہ کہتے ہیں جو جن کو آپ جانتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کریں آپ ٹاس کا ویٹ کریں کیونکہ بکٹ پہ اس کا وہ جو جو کہ سارے کرکٹرز کہہ رہے ہیں تو وہ بھی افیکٹ کرے گا ریٹ پہ لیکن ابھی سب سے زیادہ جو ریٹ لگ رہا ہے وہ شایب اختر کے کھیلنے نہ کھیلنے پہ اس پہ بک ہو رہا ہے بہت سی جو ہے ساتھ ساتھ بکنگ جاری ہے پھر پاکستان کی طرف سے پاکستان میں بک میکنگ سارے بک چلانا یہ قانونی نہیں ہے پاکستان میں بک میچ جو کرکٹ میچ پہ یا کسی بھی میچ پہ بک کی جاتی ہے اس پہ بقیدہ پولیس ریٹ کرتی ہے پکڑتی ہے لیکن نجم صاحب ایک چیز آپ کو بتاؤں یہ پوسیبل نہیں کہ پولیس کی انفرمیشن کے بغیر کوئی جوا شہر میں مومکن ہو میرے پاس ایک انفرمیشن ہے جی میرے پاس انفرمیشن زینج یہ ہے اور صاحب یہ ہے کہ اس وقت چھوٹے بڑے کموں بیش پانیسو کے قریب بکیے ہوں گے بکس کھلی بھی ہوں گی میرے شہر میں اور یہاں پر کاروبار ہو رہا ہوگا ظاہر ہے ان کی ٹیلی فون لائنز بھی اوپن ہوں گی وہ ٹیلی فون لائنز بھی بزنس کر رہے ہوں گے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی نوٹس میں نہیں ہوگا بلکل ہے نجم اور پچھلے اگر اس ورلڈ کپ کے چالیس دن کو دیکھا جائے تو اس میں جتنی بھی لاہور پولیس کی جانب سے کاروائی نظر آئی ہے وہ صرف اور صرف چھوٹے بکیوں کے خلاف نظر آئی ہے وہ بھی ایسی خاطر خواہ کاروائی نہیں تھی اگلے دن نہیں وہ زمانتوں پہ رہا ہوکے باہر آ جاتے ہیں اور دوبارہ سے اپنا کام جو ہے وہ اسی طرح شروع کر دیتے ہیں اور جس طرح صاحب نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مطلقہ ایسا چکے علم میں نہ ہو کہ اس کے علاقے میں کون سی جگہ پہ بک ہو رہی ہے یہ بلکل پولیس کے علم میں ہوتا ہے اور ان کی ملی بھگت کے ساتھ جو ہے یہ جوے کا گھنانا کاروبار جو ہے لاہور شہر گھنانا کاروبار وہ کہتے ہیں بزنس ہے جی میں نے تو یہ ویب سائٹ سن کی چیک ہی کہیوں کی جو انٹرنیشنل تھی انہوں نے کہا جی ہم بڑا ٹرانسپارنٹ اور پروفیشنل اور ریسپونسیبل بزنس کرتے ہیں ایک بات ہے نا جمسا جو بک لوگ کرتے ہیں نا وہ بہت فیر بزنس کرتے ہیں دیکھیں آپ وہ ٹیلی فون پہ بکنگ ہو رہی ہے ان کا لین دین بہت کلیر کٹ ہوتا ہے بہت سے مرڈر بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو میٹ پہ پیسے آر جاتے ہیں تو کئی دفع ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ دیں کہ وہ پیسے پی نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا اچھا ایک بک میں کرنا میرے ساتھ لائن پر موجود ہے ہم نے بڑے مصروف ان کا وقت ہوگا اس وقت لائن پر موجود ہے نام میں ان کا نہیں بتاؤں گا لیکن ایسا لائن پر موجود ہے اسلام علیکم جناب اللہ علیکم سلام اللہ کا شکر آپ سنائیں جناب کیسا بزنس چل رہا ہے آپ کا میں اصل میں نا میرا لینکٹن میں سے ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے لیکن اس وقت اس وقت میں مارکٹ میں نہیں ہوں اچھا چھوڑ دیا آپ نے ان سب چیزوں کا پتا ہے آپ بتائیں کیا کہنے چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو چل رہا ہے کرکٹ کے اوپر جوہا خاص طور پر ورلڈ کپ کا جو سیمی فائنلن ہونا جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا اس بارے میں مجھے تھوڑا سا بریف کیجئے گا کیا صورتحال ہے اس وقت پاکستان کا ریٹ تو مندب ایک ساٹھ ہے انڈیا کا ساٹھ پیسے ہے جے یہ تو ہو گیا نا پاکستان کا اور ان کا اس کا ریٹ اب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیسے جوہا ہوتا ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ جے 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 جو چیز بھی لائیو آتی ہے نا ٹینس ہو کوئی فٹبال ہو جو چیز بھی لائیو آتی ہے اس پر جوہا ہوتا ہے مجھے یہ کہا جاتا ہے کئی دوستوں نے مجھے کہا اب عیسائش صاحب ہی بتا رہے تھے کہ بڑے فیر ہو کے یہ بزنس کرتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے بڑا پروفیشنل انداز میں کرتے ہیں اور بڑی رسپونسیبلیٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو کیا آپ نے سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار جائز ہے ٹھیک ہے درست ہے دیکھیں میری بات دنیا میں کوئی کاروبار جو ہے وہ اس کے کچھ بے شماع طریقے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ جو بک کر رہے ہیں یہ تو کسی کو نہیں کہتے کہ آپ پاکستان لگاؤ بھئی ہم نے انڈیا نہیں لگنے دیں گے نا آپ پاکستان لگاؤ اچھا یہ تو نہیں ہوتا وہ کچھ بھی نہیں کہا وہ تو ان کو ریٹ دیتے ہیں نا جیسے پلاٹوں والے یا پیریو ٹون والے یا یہ درست فائلیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دو لاکھ بائیس زار کی لے لو اور دو لاکھ اٹھائیس زار کی آپ ہمیں دے تو اچھا ٹھیک ہے تو فیم وہی چیز ہے اچھا یہ فیم اسی طرح ہے پلاٹوں کے بزنس کی طرح ہے نجم صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بک ہوتی ہے یہ پولیس کو اس کی انفرمیشن نہیں ہوتی پولیس اس میں کیا وہ مددب کے پولیس وارے کیا کریں گے میکسیمم یہ وہ جوہی ڈالیں گے نا جس کی وہ تھانے میں میں بھی ضمانت ہو سکتی ہے تو وہ بجارے پھر کیا کرتے ہیں کہ کچھ اور چیزیں بھی ڈالتے ہیں وہ اچھا چلیں ہم باپس آتے ہیں اسی سوال کی طرف مجھے یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں یہ کاروبار اسی طرح جائز ہے جس طرح پلاتوں کا فائلیں بکھتی ہیں چلتی ہیں وہ سب کچھ وہ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا انہیس پیس کا یہ فرق ہے اب جو شیئر اولڈر ہیں جو شیئر ہوتی ہیں جو یہ سٹاک ایکسچینج ہوگی رہا ہے یہ بھی تو اچھا ہی ہے ایک دن شیئر ہمارے وہ کوئی نہ کوئی چینل والے وہ ہماری سکورمنٹ کا ریٹ نکال دیتی ہیں جو ریٹ نکالتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس چینل پر اس وقت یہ چیز لانی ہے تو وہ تو شیئر کا کام مجھے بتائیے کہ کوئی آپ کو کال کرتا ہے تو وہ اپنا کوئی ریٹ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے پاکستان پہ اتنے لگا دیئے یا انڈیا پہ اتنے لگا دیئے تو کارڈ ریکارڈ کر لی جاتی ہے اس کی کارڈ ریکارڈ ہو جاتی ہے کارڈ ریکارڈ ہو جاتی ہے اس وقت بھی مسلسل ٹون آ رہی ہے وہ کچھ نہیں کرتے وہ پیسے لینڈن ٹھیک ہوتا ہے اس وقت آپ نے بھی کارڈ ریکارڈنگ پہ لگائی ہے مسلسل بھی پا رہی ہے اس کے اندر تو میں نے کہا کہ شاید آپ ہماری کارڈ بھی میں کوئی نہیں لگا رہا اس وقت میں تو صرف آپ سے انفرمیشن حاصل کرنا چاہ رہا تھا نہیں نہیں اگر آپ کی کوئی بندہ شرط آر گیا میں جو رہا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تو کوئی اٹنشن نہیں ہے آپ نے پیسے کو فون کیا تھا مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی صحیح صاحب ہمارے کرائیم سل کے انچارج یہ کوئیسٹن آپ سے اور کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ میچ لگاتا ہے اور وہ ہار جاتا ہے اور رقم ادا نہیں کرتا تو کس حد تک لوگ جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ تو کٹیگری ہوتی ہے نا اب کوئی ایسے بک میں کر رہے ہیں جو وہ نقصان بھی کر دیتے ہیں انسان کا جن کو پروفٹ پے کر دیا جاتا ہے جو جیتے ہیں ان کو پروفٹ پے کر دیا جاتا ہے ایمانداری سے وہ جو کام دیکھیں جس لائک ایک بزنس ہے میں نے آپ کو بتایا ہے نا صحیح صحیح انیس بیس کے فرق ہوتا ہے بات صحیح بہت بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے میں آپ کا نام پورا نہیں لے گا لیکن بہت میرے ساتھ لائن پر آئے انیس بیس کا فرق ہے جس طرح شیئر کا کام ہوتا ہے جس طرح پلٹوں کا فائلوں کا کام ہوتا ہے انیس بیس کا فرق ہے ان کے مطابق میں چاہوں گا کسی قانونی ماہر کو بھی ہم بریک کے بعد لیں اور کچھ اور دوست بھی ہم نے لائن اپ کیے میں ان سے بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی